بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم شیخ رشید احمد صاحب صدر عوامی مسلم لیگ اور جملہ قائدین اور کارکنان پاکستان عوامی تحریک و تحریک منحج القرآن رابل پنڈی کے موزز شہریوں بہر بازار، راجہ بازار، سبز منڈی مری روڈ اور گرد و نوا کے تمام علاقوں کے موزز بازیوں اور شیخ رشید احمد صاحب اور عوامی مسلم لیگ کے عظیم کارکنان سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اپنے عزم، حوصلے اور استقامت اور اپنی محبت پر کہ مجھے ابھی بتا رہے تھے کہ دو بجے سے آپ شامیانوں کے نیچے اس استقبالیہ کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں سخت گرمی کا موسم اور حبس کی کیفیت مگر اللہ کا شکر ہے کہ یہ موسمی شدت آپ کی محبت اور آپ کی استقامت کے سامنے ٹھہر نہیں سکی اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت میں جزا دے اور استقامت دے حق کی خاطر آپ اپنے سر کو سر بلند رکھیں اور اپنے عزم اور حوصلے کو جمع رکھیں ثانیا میں محترم شیخ رشید احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی محبت میں یہاں کے لیے مجھے دعوت دی اور یہ استقبالیہ ارنج کیا اور شاندار احتمام کیا آج کی گفتگو کا اس اجتماع اور جلسے کا اور میں پہلی مرتبہ زندگی میں لال حویلی دیکھنے کا موقع یہ تاریخی جگہ ہے اس کا ذکر جب بھی ملتے تھے کینیڑا میں شیخ رشید احمد صاحب ملے مدینہ طیبہ میں ملے یہ لاہور جب بھی ملے ملاقات ہوئی تو اس لال حویلی کا ذکر ہوتا تھا تو آج میں نے اس کے سارے فلور دیکھے اور پھر میں شیخ رشید احمد صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ اس حلقے سے سات مرتبہ الیکٹ ہو کے نیشنل اسمبلی میں منسٹر رہے اور وہ اس لیے الیکٹ ہوئے کہ ان کے پاس الیکشن جیتنے کے وہ ساز و سامان جو دوسرے لوگوں کے پاس ناجائز ہتھ کھنڈوں کے دنس اور داندلی کے ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں ان کے پاس ایک سامان ہے وہ غریب کی محبت ہے وہ غریب کی آواز ہیں شیخ رشید احمد صاحب کی آواز ہر شام آپ ٹی وی پہ سلتے ہیں وہ ایک جلسہ کرتے ہیں ہر شام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب غریب کی آواز ہے مظلوم کی آواز ہیں اس ملک کے محروم طبقات کی آواز ہیں پیسے ہوئے عوام کی اس ملک ایک عام آدمی کی آواز ہے اور وہ ان کی آواز کو بلند کرتے ہیں جابروں کے سامنے ظالموں کے سامنے لٹیروں کے سامنے اور استقامت کے ساتھ اپنی جد و جہود کو جاری رکھتے اللہ رب و رضیت انہیں مزید کامیابیاں عطا کرے اور اسی طرح استقامت کے ساتھ وہ آئندہ بھی کامیاب و کامران ہوں اور استقامت کے ساتھ اپنی جد و جہود کو کامیابی اور کامرانی کی منزل تک پہنچائیں میں ان کے لئے دعا گو بھی ہوں اور ان کی ہر وقت کی جد و جہود اور مردانہ حمد سے اور بڑی جرت اور بے باقی کی زندگی سے میں بہت دل و جان سے خوش اور معترف ہوں اور دعا گو ہوں کی کامیابی اس استقبالیہ کے موقع پر دو تین ضروری چیزیں میں نے مختصرا کہنی ایک نہایتی مختصر سترہ جون مورل ٹاؤن کا سانحہ اور سترہ جون کے شہدہ ان کی بات میں حکمرانوں کو لا لویلی کے سامنے آج پہلی بار آمد ہے میں ہر جگہ یہ کہی ہے مگر اس مقام سے بھی آج پہلی بار کہہ رہا ہوں سب کو گواہ بنا کر اور لا لویلی کے استقبالیہ کے شرکا کے حوالے سے پورے پاکستان کو میڈیا کے ذریعے گواہ بنا کر حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سترہ جون کے شہیدوں کا خون کسی قیمت پر آپ کو بچ کے نہیں جانے دے گا آپ کو سترہ جون کے مورل ٹاؤن کے شہدہ کے خون کا حساب دینا ہے اور اس کا حساب سادہ لفظوں میں ہے کوئی دیت نہیں ہے کوئی خونبا نہیں ہے کوئی پیسہ ٹکا کروڑوں روپے کا حساب کتاب نہیں ہے اس پر وہ رسال لانت بیچ چکے ہیں اس کا حساب صرف قرآنی حکم کے مطابق قساس ہونا ہے قساس ہوگا چودہ لاشیں گرائیں ہیں چودہ قساس ہوگے اور آپ کو بتا دوں یہ کبھی مغالطے میں نہ رہے کہ آپ اس وقت اقتدار میں ہیں اقتدار ہمیشہ نہیں رہتے یہ چھاؤں کی طرح سائے کی طرح ہوتا ہے آتا ہے چلا جاتا ہے کبھی دیکھا کہ سائے سارا دن برقرار رہے نہیں وہ گھڑتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے گھڑتا رہتا ہے سمٹتا رہتا ہے بلاخر ختم ہو جاتا ہے اور شام کے وقت اس کا وجود نہیں ہوتا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں شیخ رشید احمد صاحب کے اس لا لبیلی کے استقبالیہ کے اجتماع میں کہ آپ کے باطل ظالمانہ جابرانہ اور فرعون طرز اقتدار کی شام ہو چکی ہے آپ کے جھوٹے باطل اقتدار کا سورج غروب ہونے والا ہے سورج تو پہلے بھی نہیں تھا یہ اندھیری رات تھی مگر شام ہو چکی ہے اور اللہ بہتر جانے آپ کو اپنا بستر سمیٹنے کا بھی وقت ملے گا یا نہیں ملے گا آپ کا وقت تمام ہو گیا شہدہ کا خون انشاءاللہ آپ کو اس عظیم ظلم جبر اور قتل کے بدلے اپنے انجام میں بد تک ان قریب پہنچانے والا ہے شہدہ کے وہ رسا یہ تحریک بھی شہیدوں کی وارث ہے پاکستان عبامی تحریک تحریک منحج القرآن یہ بھی وارث ہے اور اس کے والدین ماں باپ شہدہ کے بچے خاندان وہ بھی وارث ہیں شہدہ کے وارث انہیں صد بار تحسین ہے کہ نہ فیرون کی طاقت انہیں ڈرا اور جھکا سکی ہے نہ قارون کا سرمایہ ان کے ضمیر کو خرید سکا ہے یہ وہ ملک ہے جہاں ہر روز قتل ہوتے ہیں اور آپ لوگ ان قتلوں کی جانوں کی بولی لگاتے ہیں پیسے دے کے خرید کیا جاتے ہیں مگر ان شہیدوں کا خون آپ نہیں خرید سکیں گے یہ انشاءاللہ کبھی نہیں بکے گا شہیدوں کا خون رنگ لائے گا اور دنیا آپ کو انجام بد پر پہنچتا ہوا دیکھے گی دنیا دیکھیں گی اسی پاکستان کی سرزمین پر کہ انصاف کیسے ہوا ہے ہوگا انشاءاللہ ان کے کچھ بڑے اونچے درجے کے لوگ میرے پاس آئے تھے میرے گٹنوں کو چھوکے شیخ صاحب میں نے آپ کو یہ بات بھی نہیں بتائی آج بتا رہا ہوں معافی مانگنے کے لیے کہ آپ کریم ہیں سخی ہیں بخش دیں بخش دیں وہ ان کے وفاقی وزراء سے بھی اونچے درجے کے لوگ تھے میری بات کو سمجھے میں کیا گئے وفاقی وزراء سے بھی اونچی حیثیت کے لوگ تھے میں نے ان سے کہا کہ میرے دو بیٹے ہیں ایک حسن اور حسین اگر آپ نے گولیاں مار کے انہیں شہید کیا ہوتا تو میں ان کا نسبی باپ تھا ازروے شرع ان کا خون معاف کرو یا نہ کرو ان کے بارے میں مجھے حق تھا اگر ان کی لاشیں کی رائی ہوتی ہیں اور میرے پاس آتے تو میں سوچتا کہ معاف کرنا بنتا ہے یا نہیں جن چودہ کو شہید کیا ہے ازروے شریعت ازروے قرآن ازروے سنتِ مصطفیٰ ان کی معافی کا میرے پاس حقی نہیں ہے میں اگر ان کی معافی کا ویسرہ کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں بے غیرت اور غدار بن جاؤں گا میں بے ایمان بن جاؤں گا میری ساری زندگی کی کمائی ایمان اور خیرت ہے یہ کبھی بک نہیں سکتی حابس چلے گا یہ تو پہلی بات تھی اور انشاءاللہ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا انجام قریب ہے بہت قریب محترم ایدی صاحب کی بات بھی شیخ رشید احمد صاحب نے بجا کہی وہ ایک عظیم انسان خدمت انسانیت کی عظیم پیکر پاکستان کا فخر اور فلاح بابوت کا عظیم لا زوال اور بے مثال مثال ایسے سپوت پاکستان میں کبھی پیدا نہیں کی ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے اور ان کی بلندی درجات کے لیے برزخ اور آخرت کی دعا کرتے اللہ پاک ان کی عظیم کام کو جاری اور ساری رکھے اور اپنی بخشش و مغفرت کے ساتھ انہیں نوازے جس نظام کے خلاف ہم ٹک کر لینے جا رہے ہیں آپ شیخ رشید احمد صاحب کی بات ہر رات سنتے ہیں وہی بات میں بھی کہتا ہوں یہ وہ نظام ہے جو گھنڈا گردی کا نظام دہشت گردی کا نظام کتنے شیخ رشید احمد پیدا ہوں گے اس ملک میں کہ وہ گھنڈا گردی دہشت گردی سے مبرہ پاک ہو کر غریب عوام کی دوستی اور محبت کے سیلے میں الیکشن جیتے کتنے لوگ ہیں اس پاکستان میں ایسے یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ آپ کو اس محبت کا عجر دیتا ہے پاکستان کا نظام اس عمر کی گنجائش یہ پنڈی کے عوام اور آپ کے حلقے کے لوگوں کی عظمت ہے کہ وہ لاج رکھتے ہیں آپ کی غریب دوستی کی اور آپ کی محبت کی یہ ان کے لیے فخر ہے ایک غریب دوست کو منتخب کرنا ہر بار اور اس کا سر جھکنے نہ دینا یہ آپ کے لیے محبت اور عظمت ہے مگر یہ نظام کتنے ایسے لوگوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اسمبلی تک پہنچے آج جس عبدالسطار عیدی مرہوم کا کل جنازہ سٹیٹ فیونڈرل کے طور پہ ہوا اور بہت بڑے تاریخی عزاز کے ساتھ جنازہ اور تدفین ہوئی آپ میں سے بہت سو کو علم نہیں ہوگا اس پاکستان کے سیاسی نظام کے تحت انیس سو ستر میں یہ عبدالسطار عیدی قومی اسمبلی کا الیکشن بھی ہار چکے ہیں صوبائی اسمبلی کا بھی ہار چکے ہیں شیم اس نظام کو کہیں اس نظام کو شیم کہیں یہ وہ نظام ہے یہ وہ نظام ہے جس میں انسانیت کی خدمت گزاری کی جگہ نہیں ہے جس میں ایاری اور ہوشیاری کی جگہ ہے یہ کرپ لوگوں کے لیے نظام بنا ہے اور کرپ لوگوں نے اسے بنایا ہے کرپ لوگ اس نظام کے خالق ہیں اور یہ کرپ لوگ اس نظام کے پرورش دینے والے ہیں یہ ان کا ایک قبضہ مافیہ ان کے اپنے مفادات کا محافظ یہ نظام ہے اس نظام میں پاکستان کے اٹھارہ بیس کروڑ خریبوں کی کوئی جگہ نہیں ایک خریب کا بچہ ایک مزدور کا بچہ محنت کش کا بچہ کسان کا بچہ ایک مزارے کا بچہ ایک ہاری کا بچہ ریڈی لگانے والے کا بچہ کھوکے دکاندار کا بچہ کھوکے والے کا بچہ اس پاکستان کے اس فرسودہ استحصالی نظام میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے جو اپنا سب کچھ بیچ کر بچوں کو بڑھاتے ہیں اور روزگار نہیں ملتا جن کے بچے ایڈیاں رگڑ رگڑ کر ہسپتال میں جان دیتے ہیں ان کے زندگی بچانے کا سامان نہیں ملتا اس ملکہ نظام ان کے لیے نہیں ہے اس ملکہ نظام چند لوٹیرے خاندانوں کے لیے ہے میں آج دو باتیں بڑی اہم کہنے والا ہوں جو ٹی وی چینلز کے ذریعے قوم تک پہنچیں گی بڑی اہم یہاں اعلان کرنے والا ہوں یہ نظام ایک طبقہ ہے کچھ خاندانوں کا کچھ گھرانوں کا مقصود گروہوں کا ایک طبقہ ہے جو اس ملک پر قابض ہے اور اس ملک کا خزانہ لوٹ کر کھا گئے اور غریب کا خون نچوڑ لیا انہوں نے اور انہوں نے کرپشن کی صورت میں اتنا نچوڑا ہے کہ پاکستان کو اتنی پاکستان میں سکت بھی نہیں تھی پاکستان جیسے ملک کی طاقت سے بڑھ کر انہیں نچوڑ لیا ہے پاکستان کو اب پاکستان کی رگیں خوشک ہو گئی ہیں پاکستان کی شریانیں اور وریدیں خوشک ہو گئی ہیں خون کی ایک مود اور کترہ ان ظالموں نے اس غریب ملک اور وطن کی اندر نہیں چھوڑا لوٹ کر اپنے خاندانوں کو پالا ہے اس ملک کے خریب کے چہرے پر مسکراہت ان کو گوارہ نہیں ہے ہماری جد و جو جی ہے کہ کبھی وہ وقت آئے کہ اس ملک کے خریب کے چہرے پہ بھی مسکراہت ہو اس ملک کی خریب بیٹی کے سر پہ بھی دپٹا ہو اور عزت کا تحفظ ہو اس ملک میں خریب اور امیر چھوٹے اور بڑے کا فرق ممکنہ حد تک میٹے ہیں اور ہر شخص کو عدل اور انصاف ملے ہم اس وقت کو لانا چاہتے ہیں جب عدل اور انصاف نبی کے جہاں عدالت نبی کے جہاں نظام نبی کے ان کی کرپشن کا عالم یہ ہے ایک یہ بیان کروں گا اور انڈ پر میں اگلے لا عمل کا بھی ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں اور ایک بڑی اہم چیز بتانا چاہتا ہوں یاد دلا دے میں بھول نہ جاؤں اہم ایک میں کتاب لایا ہوں یہ حکومت پنجاب کی کتاب ہے سرکاری اس ملک کی سالمیت کے خلاف خطرناک سازش ہو رہی ہے عوام کو علم نہیں ہے وہ بات آج پہلی مرتبہ لال حویلی میں پہلی مرتبہ میں منظر عام پہ ڈاکومنٹس اس لیے اس کے ڈاکومنٹ کے ساتھ ریکارڈ پہ لا رہا ہے تاکہ کسی شخص کو اس دھرتی پر چیلنج کرنے کی جرت نہ ہو ویسے بھی اللہ کا شکر ہے میں نے جب بھی کوئی بات کی ہے ریکارڈ کی اس کو کوئی بڑا سے بڑا مخالف بھی چیلنج نہیں کر سکا دیکھئے ایک بات دے نشین کر لیں کرپشن عرصہ دراز سے اس ملک میں ہے بہت سے پالٹیوں میں کرپ لوگ ہیں چھوٹے بڑی سطح کے بہت کرپٹ ہیں لائن مین بھی کرپٹ ملیں گے آپ کو پٹواری بھی ملیں گے کرپٹ کلرک بھی ملیں گے پولیس کانسٹیبل بھی ملیں گے تحصیل دار گرداور کانوگو بھی ملے گا آپ جس جگہ پہ چلے جائیں کرپشن ملے گی اس کے بعد پھر یاد رکھ لیں دو تین باتیں ذہن نشین یہ جو چھوٹی سطح کے ملازمین ہیں جو وہ کرپشن کرتے ہیں اس کو آپ رشوت کہتے ہیں برائی بری اس رشوت سے ملک نہیں ڈوبتے عوام پریشان ہوتے یہ چھوٹے درجے کی جو چھوٹے چھوٹے ملازموں کی رشوت اور کرپشن ہوتی ہے اس سے عوام پریشان ہوتے ہیں جن کا کام ہے جائز وہ پریشان ہوتے ہیں بگر پورے ملک کی کشتی غرق نہیں ملک نہیں ڈوبتے ملک ڈوبتے ہیں جب اوچے درجے کی کرپشن ہوتی اوچے درجے کی کرپشن پھر سیاستدانوں میں ہوتی بیروکریسی میں ہوتی بیروکریٹس میں اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جتنے پولیٹیشن پولیٹیکل لیڈرز مختلف جماعتوں میں جو کرپٹ ہوئے اور ہیں ان کی کرپشن اور موجودہ حکمران نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور ان کا خاندان حکمران جو خاندان ہے ان کی کرپشن میں زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں کی کرپشن میں ایک فرق ہے اس کو کبھی نہ بھولیں باقیوں کی کرپشن یہ ہے کہ کسی نے معاشی مجبوری میں کرپشن کی کسی نے پیسے کے حرس اور لالچ میں کرپشن کی کسی نے اپنے مدے مقابل سیاسی لیڈر کے مقابلے میں کرپشن کی چلتے چلتے کسی نے بیتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے کرپشن کا محول ہے وہ بھی کر لیا کوئی پورا نہا گیا کرپشن کی گنگا میں یہ لیولز ہیں کرپشن کے مختلف لیولز ہیں اس کرپشن میں اور حکمران خاندان کی کرپشن میں فرق یہ ہے کہ حکمران خاندان اس ملک میں کرپشن کا آرکیٹیکٹ ہے یہ کرپشن کے انجنیئر ہیں یہ کرپشن کے بیلڈر ہیں یہ کرپشن کے ڈیویلپر ہیں انہوں نے کرپشن کو ایک سسٹم کے طور پہ اس ملک میں جاری کیا متعرف کروایا اور اس کو بڑھایا اور مضبوط کیا اور یہ کوئی اور پولیٹیکل جماعت میں کسی کا نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں کوئی سیاسی جماعت کرپشن کو ایک بھرپور طاقتور سسٹم کے طور پہ کھڑا نہیں کر سکی ہر کوئی آیا جتنی اس کی طاقت تھی توفیق تھی استطاعت تھی صلاحیت تھی کرپشن کرتا اور چلتا بنا ہر ایک نے کرپشن کی جس نے بھی کی اس نے کرپشن کی مگر انہوں نے کرپشن کے نظام کو تخلیق کیا کرپشن کو ایک فول فرج اتنا بڑا طاقتور سسٹم بنایا کہ پاکستان کے سارے سسٹم کرپشن کے سسٹم کے سامنے دھڑام گر گئے اب کرپشن اس ملک کا اتنا بڑا سسٹم ہو چکا ہے کہ کوئی ادارہ کرپشن کے ادارے کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا میں اداروں کا اب نام نہیں گنوانا چاہتا اب پچاس سو نام گن لیں ہر ادارے کو انہوں نے صرف ایک آرمی کا پاک فوج کا ادارہ ان کی اثرات سے بچا ہوا ہے اس لیے وہی ان کو چپتی ہے پاک فوج ان کو چپتی ہے اور ہمیشہ ٹکر مارتے ہیں باقی جتنے سیول نظام کے ادارے ہیں وہ زمین بوس ہو گئے ہیں ان کی کرپشن کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکا صحافت کے اندر کرپشن کا نظام انہوں نے داخل کیا ایکسائز ٹیکسیشن میں انہوں نے داخل کیا کسٹم میں بھرپور کرشن کا سسٹم انہوں نے کریئٹ کیا پولیس کو کرپٹ انہوں نے کیا ایم این ایز اور ایم پی ایز کو خریدا میں خود اپنی گواہی کے طور پر بتا رہا ہوں پہلا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں ایم پی ایز کو چھے لاکھ سے بارہ لاکھ کی قیمت لگا کر کیش دے کر خریدتے تھے اور ان کے لوگ بریف کیس میں کیش روپے نوٹ لے کر کیش جاتے تھے نون مسلم مینورٹی اقلیتی ایم پی ای کا ریٹ تین لاکھ سے چھے لاکھ تھا مسلمان ایم پی ای کا لیک چھے لاکھ سے بارہ لاکھ تھا بریف کیس بھر کے لے جاتے تھے اور کیش دے کر ایم پی ای خریدتے تھے انہوں نے پھر ایم ای نے خریدے پھر ان کو پولیس کی سیٹیں دیں ایم ای ایز ایم پی ایس کو ان کو تحصیل داروں کی سیٹیں دیں ساری پوسٹنگ سیاسی کر دیں میک میں کرپٹ کر دیئے ریونیو کا میک ما کرپٹ کسٹم کا میک ما کرپٹ پھر اس کے بعد جات انہوں نے مرضی سے لگائے ادریہ کو کرپٹ کیا انتظامیہ کو کرپٹ کیا پارلیمنٹ کو کرپٹ کیا ہر ادارے کو کرپشن کے نظام کے بوجھ کے نیچے دبا کے ختم کر دیا میررز ختم کر دیئے میررز ختم کر دیئے انہوں نے کرپشن کے آرکیٹیکٹ کے طور پر بیلڈر کے طور پر اسے اتنا پالا ہے کہ جب کہ کوئی دارہ اس کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے حتیٰ کہ ایک وقت تھا جب سپریم کورٹ نے اس کے سامنے آواز بلند کی جسٹس سجاد علی شاہ تھے تو انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کروا دیا اور سپریم کورٹ کے دو ٹکڑے کر دی آپ کو یاد ہوگا دو بینچ بنا دی حملہ کروا دیا یہ اس ملک میں عدل کو برداشت نہیں کر سکتے انصاف کو برداشت نہیں کر سکتے عوام کا پھلتا پھولتا ہونا برداشت نہیں کر سکتے اس ملک میں ادارے مضبوط اور مستحقموں برداشت نہیں کر سکتے اس ملک میں میرس اور جسٹس چلے برداشت نہیں کر سکتے اس ملک میں رول آف لا ہو یہ برداشت نہیں کر سکتے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو برداشت نہیں کر سکتے ان کی سوچ یہ ہے کہ فقط یہ پلے اس کا مطلب پاکستان خوشحال ہے یہ لوٹ کے کھا جائیں اس کا مطلب عوام خوشحال ہے ہمیں اس ملک کو اب اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ درندوں کے ہاتھوں سے ملک کو نجات دلانا ہوگا اوروں کی کرپشن اور ان کی کرپشن میں ایک فرق میتھوڈولی ہے ان کی میتھوڈولوجی ہے یہ کرپشن ریکارڈ کے مطابق کرپشن کو ڈاکومنٹڈ کرتے ہیں ابھی چالیس پنتالیس دن کے لیے لنڈن گئے ہیں ان کا ذاتی علاج ہے اب پتہ چلا دو دن پہلے عوام کو کسی کو خبر نہیں تھی کال ٹی وی نے بات نکالی کہ چپ کر کے نوٹیفیکشن جاری کر کے لندن اپنی رہائش اور دیگر خدا جانے کیا کیا خراجات سارے خراجات پاکستان کے قومی خزانے پہ ڈالنے کے لیے چالیس پنتالیس دن کے لیے لندن اپنے گھر کو پرائیم منسٹر کیمپ آفیس ڈکلیئر کر دیا کون سا آئین اجازت دیتا ہے مجھے بتائیے شرمناک ہے ان لوگوں کی سوٹ جو کہتی ہے یہ نظام چلتا رہے یہ جمہوریت ہے یہ ڈیموکریسی ہے یہ سسٹم ہے یہ پارلیمنٹ کیوں خاموش ہے گنگے کیوں ہو گئے ہم لوگ صرف اپنا خرچہ پاکستان کے خزانے پہ ڈالنے کے لیے اس کو پرائیم منسٹر سیکریٹریئٹ کا کیمپ بنا دیا کیمپ آفیس اب نیا نوڈیفیکشن جاری کر کے یہاں آئے ہیں کیمپ آفیس شفٹ ہو گیا اب گویا کروڑ ہا روپے کے خدا جانے عربوں کے بن گئے ہوں گے عربوں روپے کے سارے خرچے آپ پر پڑ گئے پاکستان کی قوم پر خزانے پر جہاز چالیس کروڑ کے لگ بگ سپیشل جہاز یہ جہاز اب ان کے خاندان کا اڑن کھٹولہ ہے پی آئی اے اڑن کھٹولہ ہے اب شیخ صاحب اپنے پراموں میں سبجیکٹ پر ڈسکس کریں گے اڑن کھٹولہ ہوتا کیا ہے یہ ان کے خاندان کا اڑن کھٹولہ ہے چالیس کروڑ کے قریب خسارہ دے کے پی آئی اے کو یہ ان کے اڑنے کے لیے اسی پر خاندان جاتا ہے جہاز پر اسی پر واپس آتا ہے مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں بادشاہتوں کو چھوڑ کر بادشاہت کو چھوڑ کر سعودی عرب ہے یا یو اے ای ہے یہ بادشاہتیں ہیں چھوڑ کر ان کا نظام بادشاہت کا ہے دنیا کی کوئی جمہوریت مشرق سے لے کے مغرب تک یہ قریب انڈیا ہے یہ بنگلہ دیش ہے یہ ایران ہے یہ وستی ایشیا ہے یہ مشرقِ بستا ہے ویسٹن ورلڈ ہے کوئی چھوٹا بڑا ملک یہ سری لنکا ہے بھوٹان ہے کوئی ملک لے لیں کسی ملک میں جہاں جمہوریت ہے ایک ملک کا نام بتا دے جہاں حکمران اپنے ذاتی خاندانی اخراجات اور سفر قوم کے خزانے پر کرتے ہو ایک ملک بتا دے یہ کرپشن ہے قوم کو پتا ہی نہیں اور ان کو لوٹ کر میں نے کہا ان کا خون نچوڑ کے اتنا کھا لیا ہے کہ ان کی رگوں میں خون کا قطرہ نہیں بچا اور یہ کام صرف ان کا نہیں یہی ان کے بھائی چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب ان کا خاندان بھی یہی کرتا ہے یہ یہ سپلیمنٹری بجٹ سٹیٹمنٹ ہے پنجاب کی میرے ہاتھ میں یہ آپ کے ٹی وی چینلز کے ریکارڈ کے لیے سپلیمنٹری بجٹ سٹیٹمنٹ دو ہزار پندرہ دو ہزار سولہ یہ پوری بک ہے یہ سرکاری بک ہے جو پنجاب اسمبلی میں موجود ہے پنجاب گورنمنٹ کی چھاپی ہوئی بک ہے سرکاری یہ اوپر لکھا ہوا ہے گورنمنٹ آف پنجاب یہ کسی اخبار کا تراشہ نہیں ہے کوئی پرائیویٹ کسی پولیٹیکل پالٹی کا وائٹ پیپر نہیں ہے اس کے اندر یہ کیا کرتے ہیں میں ان کو کرپشن سمجھا رہا ہوں کہ کس طرح کی کرتے ہیں ان کے سیکرٹری سفر کریں چیف سیکرٹری کریں اڈیشنر سیکرٹری کریں منسٹرز کریں ان کے اخراجات ڈالتے ہیں بجٹ میں اور ان کا نام لکھا جاتا ہے وہ سفر کریں تو ان کا نام لکھا جاتا ہے یہ میں پیج بتیس نکال رہا ہوں پیج بتیس اور پیج تیتیس اور اسی طرح پھر آگے یہ تمام صفحات ہیں ان کے ان کے نام لکھ کر وہ خرچہ بجٹ سے وصول کرتے ہیں جب خود سفر کرتے ہیں یاد رکھ لیں ان کے بیٹے بیٹیاں سفر کرتے ہیں ان کے اہل خانہ فیملی سفر کرتی ہے پورا خاندان اپنا نام نہیں لکھتے بجٹ کی بک ہے اس میں اپنا نام نہیں لکھتے اس میں کیا لکھتے ہیں یہ بجٹ کا ریفرنس ہے ریفرنس یعنی آرٹیکل نمبر ایک سو تیرہ سپلیمنٹری بجٹ سٹیٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب دوہزار پندرہ دوہزار سولہ اس کا صفحہ بتیس اور آرٹیکل جو ہے وہ ایک سو تیرہ ہے مثال دے رہا جب خود سفر کرتے ہیں سارا خاندان ایک بیٹا بھی کرے بیٹی بھی کرے فیملی کا کوئی فرد وہ سارے جہاز کے جو خرچ آتے ہیں وہ قومی خزانے سے لیتے ہیں آپ کی جیب سے لیتے ہیں اور بجٹ کی کتاب میں لکھتے ہیں فنڈز فور میکنگ پیمنٹ آف آوٹسٹینڈنگ ڈیوز آف پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز پی آئی اے پی آئی اے کے آوٹسٹینڈنگ ڈیوز کی پیمنٹ کہ یہ جو پی آئی اے کے بقایا جات ہے ان کی ادائیگی میں اپنے سارے سفر کے خرچے پی آئی اے کے ذریعے وہ سرکاری خزانے سے لیتے ہیں یہ کتاب کتنا چھوٹ بولتے ہیں یہ بدبخ کہ ہم تنخواہ نہیں لیتے ہیں ہم یہ نہیں کرتے اگر کسی میں شرم ہو تو وہ ڈوب کے مر جائے یہ آپ کے اپنے بجٹ کی کتاب ہے سرکاری جس میں قوم سے دھوکہ کرتے اور یہ آپ کے خاندان کے سفر ہیں جن کو پی آئی اے کے ڈیوز کے نام پہ آپ سرکاری بجٹ سے وصول کرتے اس قوم کو کیا خبر ہے اس بات کی بولیے ایمان سے نہیں یہ تو وہ ہے جو بجٹ کی کتاب میں چھپ گیا اور جو چھپا نہیں اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے اگر کوئی سیکٹری سفر کرے اس کے لیے لکھا جاتے ہیں اڈیشنل چیف سیکٹری کا چائنہ کا سفر منسٹر کرے اس کا نام لکھا جاتا ہے ہر ایک کا نام لکھتے ہیں بجٹ میں اس اکاؤنٹ میں پیمنٹ ہوئی جب ان کا خاندان کرتا ہے سارا سفر کئی جہاز ان کے پاس رہتے ہیں اس کے لیے لکھتے ہیں پی آئی اے کے ڈیوز کی پیمنٹ پی آئی اے کی بقایاجات کے ادائے کی یہ ان کی کرپشن کا طریقہ بتا رہا ہوں پھر یہ کہتے ہیں بتاؤ ہمارے پاس کرپشن کو کوئی ثبوت لاؤ ثبوت تو تم نے خود لکھنا ہے کتابیں خود بناتے ہیں بجٹ کی بوکس آپ خود چھاپتے ہیں قانون کے الفاظ لکھنے والے آپ سیکٹری آپ کے کلم آپ کا آپ اپنا نام مٹا کے وہاں اداروں کا نام لکھ دیتے ہیں یہ تو ثبوت آئیں گے جب آپ لٹکائے جائیں گے انشاءاللہ ہوتا ہے جب لٹکائے جائیں گے تو سارے ثبوت آئیں گے اب میں ایک خاص بات پانامہ لیکس کی جو کرپشن ہے یاد رکھ لیں یہ تو ان کی کرپشن کے سمندر میں سے ایک کترہ ہے پانامہ لیکس پانامہ ایک شہر کا نام ہے ایک کنٹری کا وہ تو صرف اس ایک پانامہ کے اندر آف شور کمپنیاں وہ بھی ساری لیک نہیں ہوئیں پانامہ کی ساری کمپنیز آف شور لیک نہیں ہوئیں ان کو ڈیل کرنے والی ایک فرم صرف ایک فرم دس سال کی ریسرچ کے بعد صرف ان ایک فرم کے نام اس میں ان کا خاندان نکل آیا ہے اور یہاں تو ہزار ہاں کی تعداد میں آف شور کمپنیاں ہیں نوے ملکوں میں یہ تو ایک کترہ نکل آئے تو یہ تو سمندر پڑے ہیں ان کی کرپشن کے اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ بڑی دکھ اور درد کی بات ہے اور میں پاکستان کے ٹی وی چینلز کی وساطت سے بیس کروڑ عوام کو بتا رہا ہوں پاکستان کے اداروں کو بتا رہا ہوں کلیجہ پھٹ رہا ہے یہ کتاب میں نے رات کو منگوائی اور آج صبح بیٹھ کے سٹڈی کیا اس کتاب کو میں نے اور میں نے چھٹیں لگائیں اور میرا کلیجہ پھٹ گیا یہ تو وہ کچھ ہے جو تھوڑے سے ٹائم میں میں نے نکال لیا اور جو ابھی کسی کتاب میں چھپا ہی نہیں جس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے وہ کب پکڑا جائے گا کون پکڑے گا ادارے ان کے ادارے ان کے کاغذ ان کے کلم ان کے ریکارڈ ان کے وکیل ان کے ثبوت ان کے سرکاری افسر ان کے مشینری ان کی پکڑے گا کون چور کبھی چوروں کا اتحاب کرتا ہے چور اپنا اتحاب کرے گا چور اپنے ہاتھ کٹوائے گا داکو اپنے آپ کو فانسی پہ لگوائے گا یا قاتل اس لیے یہ کیسے اتحاب کرتے ہیں یہ پاناما لیکس پاناما لیکس کا کھیل کھیل رہے ہیں قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے اس سے زیادہ کہیں زیادہ خطرناک لوگ ہیں یہ پاکستان کی سالمیت اس حکمران خاندان کے برقرار رہتے ہوئے سخت خطرے میں ہے پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے پاکستان کا وجود خطرے میں ہے یہ میری سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے میں اس خاطر جو بات اب کہہ رہا ہوں اس خاطر یہ کتاب لایا میرا کلیجہ پھٹ گیا جب میں نے آج سٹڈی کر کے کچھ چیزیں نکالیں یہ پھر پنجاب گورنمنٹ کا اپنا سپلیمنٹری بجٹ سٹیٹمنٹ ہے اپنا دوہزار پندرہ دوہزار سولہ ٹاک شو والے نوٹ کر لیں اینکرز نوٹ کریں تجزیہ نگار نوٹ کریں سیاستدان نوٹ کریں عوام نوٹ کریں جو چیز انتہائی پریشان کن اور پھر علاوہ جو میں نے مثلا پی آئی اے کی بات کی اس میں پھر چھے چھے کروڑ گیارہ گیارہ کروڑ بے شمار سفوں پر کروڑوں کروڑوں کے الگ الگ پیمنٹ ہیں جو کسی کا نام نہیں وہ صرف ان کی پیمنٹ ہیں الگ جو یہ ہمیشہ کرتے ہیں پھر انہوں نے اپنے گھروں کو اپنے گھروں کو جتنے بھی گھر ہیں ان کو پرائیم منسٹر سیکریٹری ایٹ پرائیم منسٹر کیمپ آفیس چیف منسٹر کیمپ آفیس ڈیکلیئر کیا ہوا ہے جو مورل ٹاؤن کا ان کا گھر ہے اتفاق کالونی کا جہاں پہلے رہتے تھے اپنا گھر اس گھر میں انہوں نے جنریٹر لگایا ہے ابھی لگایا ہے اس جنریٹر کی پیمنٹ پنجاب حکومت کے خزانے سے کی ہے اس بجڑ کی کتاب میں درج ہے اس بجڑ کی کتاب میں درج ہے میں جو آپ کو کوٹ کر رہا ہوں آپ اس کا صفحہ نوٹ کر لیں آپ اندازہ کر لیں یہ صفحہ نمبر دو سو بانوے ٹو نائنٹی ٹو اس صفحہ نمبر دو سو بانوے پر یہ ان کے مورل ٹاؤن کے گھر میں جنریٹر تک اپنے پیسے جیب سے نہیں لگاتے اور ایک اور گھر ہے اس کو بھی کیمپ آفیس بھی کر کے ایک جنریٹر وہاں لگایا ہے پچاسی لاکھ روپے کے جنریٹر وہ بھی سرکار خزانہ پنجاب سے لگوائے یہ خریب عوام کے ہمدرد لوگ ہیں یہ تو وہ ہیں کہ جو بجڈ کی کتاب میں آ گیا ہے اور بجڈ کی کتاب میں تو ایک رائی کا دانہ ہی آیا ہوگا نا جو آنے نہیں دیا کتاب میں اصل تو کرپشن وہ ہے جو کسی کو خبر ہی نہیں اب جو خطرناک بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی اگر یہ رہ گیا ہے کچھ دیر اور تو پاکستان کی سالمیت کو انتہائی بڑا خطرہ لائک ہو چکا ہے اور وہ کیا جو میں نے یہ کتاب پڑھ کے محسوس کیا ایسے لگتا ہے کہ یہ دہشتگردوں کو پنجاب پولیس میں برتی کرتے ہیں بڑی بڑی دہشتگرد جماعتوں کے لوگوں کو دہشتگردوں کو تکڑے دہشتگرد ان کو پنجاب پولیس میں خود برتی کرتے ہیں اور برتی کر کے ان پنجاب پولیس کے اندر دہشتگردوں کو جب پنجاب پولیس میں آ جاتے ہیں ان کو ٹریننگ کے لیے دہشتگردی کی ٹریننگ کے لیے انڈیا بیجا جاتا ہے یہ میں پارے پوری قوم کے ٹی وی چہرز کو بتا رہا ہوں بیس کروڑ عظام کو بتا رہا ہوں پاکستان کے ادائےوں کو بتا رہا ہوں خدا رہا اس پاکستان کی سلامتی کا اے لوگوں احساس کرو اور کرتے کیا ہیں ان کا علاج شو کر دیتے ہیں بجڑ کی کتاب میں پنجاب پولیس کے لوگوں کا ان کو کسی کو پچیس لاکھ کسی کو پچاس لاکھ کسی کو پندرہ لاکھ کسی کو تیس لاکھ ان کو فنڈ دے کر انڈیا بیجتے ہیں اور بجڈ میں لکھتے ہیں ان کے علاج کے لیے انہیں بیجا گیا پولیس کے لوگوں کا علاج انڈیا سے کروانے کا معنی کیا ہے بتائیے شیخ صاحب بتائیے مجھے پولیس سیکیورٹی فورس ہے پاکستان کی پولیس ایک دفاعی ادارہ ہے ان لینڈ سیکیورٹی کا ادارہ ہے پولیس لا ان فورسنگ ایجنسی ہے انڈیا عیراج کروانے کے لیے پنجاب پولیس کے افسروں اور جوانوں کو کس لیے بیجا جاتا ہے ہے کوئی شخص جو اس بات کا نوچس لے یہ سندھ کی پولیس کو نہیں بیجا جا رہا بولوچستان کی پولیس کو نہیں بیجا جا رہا کے پی کے کی پولیس کو یہ صرف پنجاب کی پولیس علاج کروانے کے لیے انڈیا بیجا جا رہا ہے اور علاج کے نام پہ انہیں رکب دی جا رہی ہے مجھے اس علاج کا مفہوم سمجھایا جائے میری سمجھ میں نہیں آ سکا پولیس کو پنجاب پولیس کو انڈیا بیجنا علاج کے لیے اور یہ سن لیں میں آپ کو حوالہ دے دوں پھر ریپیٹ کرتا ہوں سپلیمنٹری بجٹ سٹیٹمنٹ دو ہزار پندرہ دو ہزار سولہ گورنمنٹ آف پنجاب نے شباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی اپنی خاندانی حکومت نے سرکاری چھاپا ہے اس کے صفحہ نمبر دو سو تیرانوے سے لے لیں دو سو تیرانوے پھر دو سو چورانوے پھر دو سو پچانوے سے دو سو ستانوے اور دو سو اٹھانوے تک دو سو تیرانوے سے دو سو اٹھانوے صفحہ تک یہ سارے ان لوگوں کے نام درج ہیں جن کو پولیس کے افسر ہیں پولیس کے اور پولیس کے اہلکار ہیں انہیں علاج کے نام پر انڈیا بھیجا گیا اور ان کو پیسے دیئے گئے یہ آرٹیکل نمبر چالیس فینانشل اسسمنٹ اسسسٹنس for the medical treatment from انڈیا of سب انسپیکٹر محمد بوٹا آگے نمبر چپ بیالیس فینانشل اسسسٹنس for the medical treatment from انڈیا of تنویر فاتح منجانی اس کی فیملی کا نمبر ترتالیس فینانشل اسسمنٹ اسسسٹنس for the medical treatment from انڈیا of ASI محمد شریف فینانشل اسسسٹنس نمبر سنتالیس for medical treatment from انڈیا کونسٹیبل اجاز احمد اس طرح آپ چلتے چلے جائیں ترے پن پر فینانشل اسسسمنٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ from انڈیا پھر آگے اس طرح چلتے آئیے پھر اس کے بعد یہاں ایک پولیس ٹریننگ انسٹیچوٹ ہے جہاں پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے تو جو ٹریننگ ہوتی ہے کمانڈو ٹریننگ لیتے ہیں ایلیٹ فورس کی ٹریننگ لیتے ہیں گولیاں چلانے کی ٹریننگ انسٹیچوٹ کے افسروں کو بھی انڈیا بھیجا گیا ہے فینانشل اسسسٹنس for the medical treatment from انڈیا اے ایس آئی شفیق الحسن پولیس ٹریننگ انسٹیچوٹ یہ فاروق آباد کوئی نہ ہو میں نے یہ سارے صفات کچھ نام پڑھ دیئے یہ صفات میں نے کوٹ کر دیئے اس کا نوٹس لیا جائے یہ حکمیان اتدار میں بیٹھ کر پولیس میں دہشتگرد برتی کر کے انہیں ٹریننگ کے لیے انڈیا بھیج رہے ہیں اور ان تربیت یافتہ دہشتگردوں کے ہاتھوں پاکستان اور پنجاب کی سالمیت کو برباد کروا رہے ہیں پورے پاکستان کو یہ دشمنان ہے پاکستان کے کہو گو نواز گو spiritually نواز کو گو نواز کو گو نواز کو آگے دیکھئے میں نے میرے ذہن میں یہ سوال آیا یہ میری امانت اور دیانت ہے میرے ذہن میں سوال آیا پہلا سوال جس کا جواب نہیں مل سکا آپ سرکاری ادارے اور پولیس کے ادارے کے لوگوں کو میڈیکل ٹھیٹمنٹ کے لیے انڈیا بھیج رہے ہیں یہاں مر گئے ہیں سب ادارے ہزاروں ہسپیٹل ہیں یہاں اس کا کوئی جواز نہیں بنتا یہ بات کرپشن سے بہت آگے پڑ گئی ہے پاکستان کی سالمیت کو زبا کیا جا رہا ہے اور یہ اقتدار تلوار ہے پاکستان کی سالمیت کی گردن پر ان کے خلاف سخت کاروائی آرٹیکل سکس پاکستان کے خلاف غداری سازش اور پاکستان کو تباہ کرنے اور اس کے خلاف سالمیت کے خلاف سازش کرنے کے طور پر یہ ارسٹ کیے جانے چاہیے میں نے پھر یہ دیکھا آگے دیکھئے اب اگری بات سنیے میں نے یہ سوچا کہ انڈیا بھیجنے کا کوئی جواز نہیں لیکن میں نے دیکھا کہ ممکن ہے یہ لوگ باقی محکموں کے ملازموں کو بھی انڈیا بھیجتے ہوں میں نے پھر اس کتاب کو سٹڈی کیا میں نے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ دیکھا انجنیئرنگ ڈیپارٹمنٹ دیکھا ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ دیکھا پبلک سروسز ڈیپارٹمنٹ دیکھے پنجاب کے باقی سارے ڈیپارٹمنٹ دیکھے یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے ان میں بھی لوگوں کو میڈیکل اسسٹنس علاج کا پیسہ سرکاری ملازموں افسروں کو دیا ہوا ہے لیکن ایک شخص بھی کسی اور محکمے کا انڈیا نہیں گیا یہ کتاب بتا رہی ہے شیخ صاحب کسی اور محکمے کا ایڈیوکیشن سے ہیلتھ کے ڈیپارٹمنٹ سے شبہ صحت سے تعلیم سے انجنیئرنگ سے پبلک ہیلتھ سے کسی اور سیکٹر کے سرکاری ملازم کو علاج کے لیے انڈیا نہیں بھیجا گیا یہ کتاب میں لے کے کھڑا ہوں قوم کو بتانے کے لیے میں نے پوری کتاب کو سٹڈی کر لیا کسی کو انڈیا نہیں بھیجا گیا تو سوال ذہن میں اُبھر آیا کہ جب اسی پنجاب میں کسی اور شعبے کے سرکاری ملازم کو علاج کے لیے انڈیا نہیں بھیجا جاتا صرف پولیس کے لوگوں کو کیوں بھیجا گیا ہے چونکہ ڈسپینسر اور ڈاکٹر تو چیننگ دہشتگردی کی لے نہیں سکتا اسے تو مندوق اٹھانا نہیں آتی ایک ٹیچر اور پروفیسر تو دہشتگردی کی ٹریننگ نہیں لے سکتا وہ تو مندوق اور پسٹل چلا نہیں سکتا سارے انجنئر تو نہیں کر سکتا پولیس میں بھرتی کر کے جو کہ پولیس کا شعبہ ہے مندوق چلانا ان کو دہشتگرد بنوایا جا رہا ہے اور میں ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں سانیہ مولل ٹاؤن کا اگر شفاف انکوائری ہو اور شفاف طریقے سے انیویسٹیگیشن ہو تو میرا دل کہتا ہے اس رات گولیاں چلانے والوں میں بھی کئی تربیت یافتہ دہشتگرد بھی تھے پولیس کی وردی میں یہ نکلیں گے یہ سب کچھ نکلے گا نکلیں گے ایسے لوگ جب یہ لٹکیں گے ہمیں پاکستان کی سالمیت سے بہتر کوئی شئے نہیں ہے ہمیں سیاست سے دلچسپی نہیں ہمیں ریاست سے دلچسپی ہے سیاست ساری باد میں باڑ میں جائے سیاست اگر ریاست پاکستان نہیں بچتی تو سیاست پر لانت ہے اگر پاکستان کی سالمیت پر ہم سودا کر لے تو سیاستگری پر لانت ہے ہمیں جمہوریت بھی تب عزیز ہے اگر پاکستان کی ریاست کو سالمیت ملے ہمیں سسٹم تب عزیز ہیں اگر پاکستان سلامت رہے ہمیں آئین اور ہمیں پارلیمنٹ عزیز ہے اگر پاکستان سلامت رہے اگر پاکستان کی سالمیت پر ساز باز ہو رہی ہے تو باقی سب فراڈ ہے یہ لوٹ مار اور دھوکہ دئی کے طریقے ہیں لہٰذا قوم کو اٹھنا ہوگا قوم کو اٹھنا ہوگا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا آپ چاہیں کہ گھر بیٹھے رہے انقلاب کوئی آپ کی جھولی میں ڈال دے ایسا نہیں ہوتا قوم کو اپنا مقدر بدلنے کے لیے اور اپنا مستقبل سمارنے کے لیے نکلنا ہوگا اور آخری بات آئندہ کا لاعامل انشاءاللہ تعالی اکتیس جولائی کو انشاءاللہ تعالی اسی مہینے کی اکتیس کو بروز اتوار ہم لاہور پاکستان عوامی تحریک کے سیکریٹریئٹ میں آئندہ کے ایک مشترکہ لاعامل کے تجیسے شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ سب کو مل کے چلنا ہوگا سولو فلائٹ نہیں مل کے چلنا ہوگا ہم قومی مشاورت منقد کر رہے ہیں تمام ملکی سیاسی جماعتوں کو دعوت دے کر ایک قومی مشاورت ہوگی اکتیس جولائی کو میں انشاءاللہ ہوسٹ کروں گا خدمت کروں گا ان کا استقبال کروں گا انہیں ریسیو کروں گا خود اور اکتیس جولائی کو قومی مشاورت میں اگلے لاعامل کا متفقہ بنیادوں پر فیصلہ کیا جائے گا انشاءاللہ شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئے گا جو ناریت لکمی لایا ہے سدو نظام موسیقی موسیقی